میرے پاکستان کے نوجوانوں پاکستان ایک خواب تھا علامہ اقبال کا اور قائد عاظم کا اور وہ کیا تھا کہ وہ ان کی ساری جد و جہد تھی کہ ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں اور وہ آزاد کیسے ہوں وہ جو مدینہ کے اصولوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی جس سے جو لوگ آزاد ہوئے انہوں نے دنیا کی امامت کی وہ ہی اسی طرز پہ پاکستان کا یہ خواب تھا اور اس پاکستان کے اندر سب سے پہلی چیز انصاف قانون کے سامنے سب ایک برابر طاقتور قانون کے نیچے کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرے لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دے اور صرف آزاد اور وہ معاشرے جہدر انصاف ہوتا ہے انہی معاشروں کے اندر خوشحالی آتی ہے ہمیں کسی کو یہاں اس ملک سے باہر جانے کی نوکریاں ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت اور آپ سب نے جد و جہد کرنی ہے جس وقت انصاف آئے گا انصاف کے ساتھ میرٹ اور میرٹ اور انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے اور میری اب سب سے سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اب سے پوری طرح جد و جہد کرنی ہے اس ملک کے لیے کہ جتنا مرضی آپ دنیا کے باہر چلے جائیں اپنے ملک سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اسی ملک کو بہتر کرنا ہے اور بہتر تب ہوگا جب ہم مل کے اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں اس کے مستقبل تب ٹھیک ہوگا جب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے